اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ڈائی ہارڈ سو کی کاسٹ یہ دو ہزار سترہ موڈل اور دو ہزار اکیس کی امپورٹ ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا جو ہے وہ بارنٹ کھول کی انجن کے بارے میں دکھا دیتے ہیں اس کا جو انجن ہے وہ چھہ سو ساٹھ سی سی جیسے تمام جو جبان سیمل گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ چھہ ساٹھ سی سی انجن ہے اس میں اور جو اس کو یوز کر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کافی جو ہے وہ فیول ایفشن انجن ہے اس کے ساتھ جہاں پہ بیٹری ہے پھر اس کے ساتھ فیوز ہے ای بی ایس ہے اور کافی لوڈ اڈاپشنز اس گاڑی کے اندر اگر فرنٹ سے آجائیں تو اس کے جو ہیڈلائٹ کے اندر پروجیکٹ لیمپ ہے اور اس کے لائبہ جو اس کی ایک سریک ڈیزائن ہے وہ اس کو کافی جو ہے ایک انٹیک لک دے رہی ہوتی ہے فرنٹ گرل پر پی جو ہے اس کا ایک پرانے وقت ہم جیسے کرولا کا سی لوگو آتا تھا اس طرح کا لوگو ہے اس میں اور اس کے بعد اس کے ہم اگر سائیڈ لک پہ آ جائیں تو ریٹریکٹ اپل میررز ہیں اس کے اور اس پہ جو ایک اور اچھی ڈیزائنگ سے کی ہے اس کی جو روف ہے وہ وائٹ دی گئی ہے ہم آپ کو اس کے انر سے کچھ دکھا جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے دور پہ آ جاتے ہیں دور پہ یہاں پر اس کی جو وہ لیفٹ رائٹ کی ایجیسمنٹ ہے اس کے لئے اوٹو ڈور لوکنگ ہے میررز ہے میررز لوکنگ ہے پھر اس کے بعد اگر اندر آئیں گے تو کافی یہ جو ہے وہ سپیشیس گھاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے جو ہے وہ لین ایسسٹ اس کے لئے دیگر آپشنز بھی جہاں پر موجود ہیں پوش ٹارٹ اس کے لئے میں ہے اور اس کے لئے سٹیرنگ پہ بھی یہاں پر ایک پاور کا بٹن موجود ہے اور میڈیا کا کنٹرول یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ میٹر کلسٹر پہ آ جائیں تو میٹر میں یہاں پر ایک طرف آرپی میٹر دوسرے جانب جو ہے وہ سپیڈو میٹر ہے درمیان میں جو ہے ایک چھوٹے سا انفرمیشن ڈسپلی بھی ہے جس میں جو اس کی ریڈنگ فیول کی اور اس کے لئے پیٹرول مائلیج اور ٹائم دکھا رہا ہوتا ہے اور جو اس کے جو ہے گئر کی نوب کا وہ جو آپشن سے وہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے یہاں پر اس کا ایک ڈسپلی یونٹ ہے جو غالباً سات انچز گئے اور اس کے نیچے جو ہے جہاں پر ایسی کی وینٹز ہیں اس کے لئے جہاں پر کافی سپیس بھی ہے اس کی اور نیچے اگر آ جائیں ہم تو جہاں پر یہ ڈجیٹل اس کا کلائمیٹ کنٹرول ہے اس کے ساتھ جہاں پر گئر نوب ہے اور اس کے ساتھ ایک لاک کا بٹن بھی ہے فرنٹ ڈور پر جو ہے اس کے سپیکرز بھی موجود ہیں اور اگر ڈرائیور کے ساتھ کچھ چھوٹا بچہ بیٹھنا چاہے تو اس کے لئے بھی کافی سپیس یہاں پر موجود ہے کپ ہولڈرز بھی ہیں یہاں پر جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ جہاں پر فرنٹ بندے کے لئے بھی کافی سپیس میں موجود ہے جس طرح سے جس کی بیک سیٹ پر آجا تو جیسے آج کل میں سوزو کی آلٹو کی کافی بات ہوتی کہ وہ کافی سپیسیس ہے لیکن یہ گاڑی جو ہے وہ میرے خیال میں سے بھی زیادہ سپیسیس ہے ڈور پیچھ دیسے کروم کی ڈیزائنگ ہے اور بیک ڈور پر بھی اس کے سپیکرز ہیں اور پیچھے جو پیچھوال پیسنجر اس کے لئے کافی لیگ روم ہیں جیسے میں چھے فٹ کا بندہ ہوں اور جب میں بیٹھا ہوں تو میرے جو نیز ہیں وہ آگے نہیں ٹکر رہے اور جہاں سے بھی آپ کو اس کے ویو دکھا دیتا ہوں فرنٹ پر بھی اس کے چھت پر بھی اس کے لائٹس کے آپشنز دیئے گئی ہیں اور کافی جو ہے وہ ایک چونکہ یہ جاپان اسیمبل گھڑی ہے اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو جاپان اسیمبل گھڑی ہوتی ہیں ان میں کافی سائے آپشنز دیئے جاتے ہیں یہ فولی لودڈ اس میں جو آپشنز موجود ہیں وہ تمام اس کے اندر ہیں اور اپلے سیٹس پر بھی سیٹ بیلٹس موجود ہیں بیک پر آجائیں تو یہ اس کا کاسٹ کا لوگو ہے اور نیچے کاسٹ ٹائل جو اس کے ویرینٹ ہے اور اس کے بعد ریئر جو اس کا وائبر بھی موجود ہے ٹرنک سپیس امام پر اس سے دکھا دیں تو اس کا اتنی ادعالہ سپیشل سیٹس ہونے کے باوجود جو ہے اس کی ٹرنک سپیس بھی کافی ہے تو یہ ایک شارٹ ریویر تھا جو اس کے ہونے رن کے مطابق یہ سویدن سٹی سونہ سے ستنہ کلومیٹر مائلیج دے رہی ہے اور لانگ پر یہ بیس سے کلومیٹر دے رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی سسپنشن ہے وہ اس کی کافی تعریف کی جا رہی ہوتی اس کے علاوہ یہ گاڑی جو ہے وہ اس وقت مارکیڈ میں آپ کو ٹو بانٹ سائیو میلین کی رینج تک مل جاتی ہے اور اس کے نیچے سے بھی ایک کروم ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے وہ ایک ڈیزائن گاڑی ہے اور دور سے جو ہے وہ اپنے ایک آئی کیچنگس کا ڈیزائن ہے یہ تھا اس کا چھوٹا سا ایک شارٹ ریویو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتا کہ مزید لوگ بھی جو ہے وہ اس گاڑی کے بارے میں جان سکیں سیکھاں چیزار